ہیلو فرینز تو کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے سیٹیڈ جولائی دوہزار چوبیس کے لیے جو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اردو میں جو ہے واحد اور جمع اس کے بارے میں آپ ضرور بہتر طریقے سے تیاری کر لیں کیونکہ واحد اور جمع سے آپ کے کشنز کم سے کم ایک یا پھر دو کشنز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے ہی ملیں گے یہ آپ لکھ لیجئے کیونکہ پرتیک ورس جو ہے واحد اور جمع یعنی سنگولر اور پلورل سے جو ہے سوال آ چکے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے واحد اور جمع سے ریلیٹیڈ کچھ کوشنز کرا دے گا جو کی پچھلے ورس پوچھے جا چکے ہیں یعنی پریفیس یئر کے کوشنز میں کرائے گا آپ کو جو کی واحد اور جمع سے ریلیٹیڈ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو سوال ہے کس ورس پوچھے جا چکے ہیں تو اسے حساب سے آپ لوگ جو ہے یاد کر لیں گے کیونکہ یہیں سب ایسے پرشنے جو کی بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں پہلا سوال ہے کہ غریب کی جمع ہے یعنی غریب جو ہے غریب کی جمع کیا ہے غریب کی پلورل کیا ہے تو دوستو اس کا جو انسر ہو جائے گا وہ option نمبر دو بلکل ہو جائے گا رائٹ یعنی غریبوں کیا ہو جائے گا غریبوں اور یہ میں آپ کو ادا دوں یہ جنوری دوہزار چوبیس میں پوچھا جا چکا ہے دوستو ٹھیک ہے چلیے اب اگلا پرشن ہے کہ حاصل کی جمع ہے یعنی حاصل جو ہے اس کی پلورل کیا ہے آپ کے سامنے میں یہاں پر چار option ہے تو چار option میں اس کا بھی option نمبر آپ کا دو بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی حصول حاصل کی جمع حصول ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اب اگلا ہے آپ کے سامنے کی مشکل کی جمع کیا ہے مشکل کی جمع کیا ہے دوستو تو دوستو مشکل کی جو جمع ہے وہ option نمبر آپ کا دو ہو جائے گا بلکل رائٹ یعنی مشکلات اور یہ جو ہے جنوری دوہزار چوبیس میں پیپر ون اور لینگویج ٹو میں یہ سوال پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ شعاع کی جماع کیا ہے شعاع کی جماع کیا ہے تو اس کا جو option number جو ہے آپ کا چار بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی شعاع اور یہ بھی آپ کا جو ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس کے پیپر ٹو لینگویج ون میں یہ پرشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ فلک کی جماع ہے یعنی فلک کی جماع کیا ہے تو دوستوں اس کا جو ہے فلک کی جماع ہو جائے گا آپ option number 1 بلکل رائٹ یعنی افلاک اور یہ جنوری دوہزار چوبیس کے پیپر ون لینگویج ون میں یہ سوال آ چکا ہے ٹھیک ہے چلیے اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ چٹان کی جماع ہے یعنی چٹان کی جو پلورل ہے وہ کیا ہے تو آپ کے سامنے میں یہاں پر بہت سارا option ہے اور ان option میں جو ہے آپ کا option number 2 بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی چٹانوں چٹان کی جماع چٹانوں اور یہ بتا دو دوستوں یہ آپ کا جو ہے اگست دوہزار تیس کے پیپر 2 لینگویج 2 میں یہ پرشن آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ پرشن پوچھے جا چکے ہیں اور اگلا پرشن ہے کی فیزا کی جماع ہے یعنی فیزا کی پلورل کیا ہے فیزا کی جماع کیا ہے تو اس کا جو option number 4 ہے وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی فیزا ہوں کیا ہو جائے گا فیزا ہوں اور یہ بھی آپ کا جو ہے کہ اگست دوہزار تیس کے پیپر 1 لینگویج 2 میں پوچھے جا چکے ہیں اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ خوصوصیت کی جماع ہے خوصوصیت کی جماع کیا ہے تو دوستوں اس کا جو صحیح option ہے وہ option number آپ کا ہو جائے گا چار بلکل رائٹ یعنی خوصوصیت اور یہ آپ کا جو ہے اگست دوہزار تیس کے لینگویج 2 پیپر 1 میں پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے چلیے جو بھی کرا رہا ہوں سیٹڈ جولائی دوہزار چو بیس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹس ہے اور یہ پریویس ایر کے کوششنس ہے جو کی بار بار پوچھے جا چکے ہیں چلیے اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ گھونسلی کی جماع ہے گھونسلی کی پلورل کیا ہو جائے گا option number 2 جو کی آپ کا اگست دوہزار تیس کے لینگویج 1 اور پیپر 2 میں پوچھے جا چکے ہیں اب نیشٹ پریشن آپ کے سامنے میں کہ احساس کی جماع ہے تو احساس کی جو پلورل ہو جائے گا دوستوں آپ کا option number 3 بلکل رائٹ ہو جائے گا یعنی احساس کی جو جماع ہے وہ ہے احساسات جو کی آپ کا اگست دوہزار تیس کے لینگویج 1 اور پیپر 1 میں پوچھے جا چکے ہیں اب نیشٹ پریشن آپ کے سامنے میں کہ خاصیت کی جماع ہے تو خاصیت کی جماع کیا ہو جائے گی تو آپ کا جو ہے کہ خاصیت کی جماع ہو جائے گی خاصیتوں جو کی آپ کا نوہ جنوری دوہزار تیس کے پیپر 2 اور لینگویج 2 میں یہ پریشن آ چکا ہے اب اگلا پریشن آپ کے سامنے میں کہ امتحان کی جماع ہے امتحان کی کیا پلورل ہے کیا جماع ہے تو دوستوں اس کا جو امتحان کی جو پلورل ہے وہ آپ کا option number حانات جو کی 9 januari 2023 کے paper to language 2 مہ puzzles اب اگلا پرشنہ آپ کے سامنے میں کہ یہ حصے کی ضائم ہے یعنی حصے کی plural کیا ہے تو حصے کی جو plural ہے دوستو وہ آپ کا option nember 1 بالکل رٹ ہوگا یعنی حصوں جو کی آپ کا 9 januari 2023 کے paper 1 language 2 مہ mammus یہ پرشنہ آ چکا ہے اب اگلا پرشنہ آپ کے سامنے میں کہ خط کی ضائم ہے یعنی خط کی کیا plural ہے کیا جمع ہے تو خط کی جمع کیا ہے دوستوں وہ آپ کا اوپشن نمبر ایک بلکل رائٹ ہوگا یعنی خطوط خط کی جمع خطوط جو کی آپ کا نو جنوری دوہزہ تیس کے پیپر ون اور لینگویج ٹو میں یہ پرشن آ چکا ہے اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ قبر کی جمع ہے قبر کی کیا پلورل ہے قبر کی کیا جمع ہے تو دوستوں قبر کی جو جمع ہے وہ ہیں قبریں تو اس کا اوپشن بلکل رائٹ ہو جائے گا اور یہ دوستوں نو جنوری دوہزہ تیس کے پیپر ٹو اور لینگویج ون میں یہ پرشن آ چکا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو پریوییس یہر کے قشنز آپ کو کرائے ہیں جو کی واحد اور جمع سے ریلیٹڈ تھا اور میں آج اس کا جو کہیں پندرہ ہی قشن کرائے ہوں اور باقی لگ بھی لگ بھگ جو کہیں اس کا جو کہیں واحد اور جمع سے ریلیٹڈ لگ بھگ اکستو قشن انسانم میں آپ کو کرائے گا اس لئے دھیریے بنا کر رکھیں گے اور continue جو بھی میرا ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے شام کے چھاڑے ساڑے چھے بجے تو آپ لوگ پرتے ایک دن جوائن ہونے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ سے میس ہو جاتا ہے تو بعد میں جو کہ ہمارا چینل انڈین انگلیسٹس کول فرکے سرچ کریں گے اور وہاں سے جو پہلا نمبر جو ویڈیو اپلوڈ رہے گا اردو سے ریلیڈیڈ سیڈیڈ کا تو اس کو آپ لوگ watch کیا کریں گے پرتے ایک دن ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں دن نمبر